اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ وائرلس کمیونکیشن یعنی وائر کے بغیر ڈیٹا ایک ڈیوائز سے دوسری ڈیوائز تک کس طرح سے پہنچتا ہے ہم ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں کہ ہم جو موبائل فون استعمال کر رہے ہیں ایک موبائل سے دوسرے موبائل تک ہمارا ڈیجیٹل ڈیٹا پہنچ رہا ہے دوسرے موبائل تک ہم یہاں سے کوئی میسج بھیجتے ہیں اور وہ دوسرے موبائل تک پہنچ جاتا ہے اب یہ درمیان میں جو میڈیم ہے جو کہ ہمارے پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا رہا ہے یہ دراصل وائرلس میڈیم کلاتا ہے اب ہم اس نے اس وائرلس میڈیم کو پڑھنا ہے اس کے اندر ہمارے پاس تین بیسک وائرلس میڈیم ہیں ان کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں ان کے نام یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہیں پہلا ہے جسے ہم کہتے ہیں ریڈیو ویف اس کے بعد ہے مائکرو ویف اور تیسرا ہے انفراریٹ اب ہم باری باری ان کو سٹیڈی کرتے ہیں ان ویفز کو سٹیڈی کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں آڈیا ہونا چاہیے الیکٹرو مگنیٹک ویفز کا الیکٹرو مگنیٹک ویفز جو ہیں یہ وہ ویفز ہوتی ہیں جو کہ الیکٹرک فیل اور مگنیٹک فیل کی وجہ سے بنتی ہیں ویفز دراصل کسے کہتے ہیں ٹرانسفر آف انرجی کو اب ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈیوائز سے دوسری ڈیوائز تک جو ڈیٹا ہے اس کو ہم نے پہنچانا ہے تو اس کے لئے ہمیں ایک ویف کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ جو ویف بنتی ہے یہ دراصل بنتی ہے جب بھی ہم کسی تار میں سے یا کسی بھی ڈیوائز میں سے الیکٹرک کرنٹ گزارتے ہیں تو اس کے گرد ایک الیکٹرک فیل بن جاتی ہے اور جب اس میں سے الیکٹرک فیل بن جاتی ہے تو جس چیز میں سے کرنٹ پاس ہو رہا ہے اس کے گرد ایک مگنیٹک فیل بھی بن جاتی ہے اور یہ الیکٹرک فیل اور مگنیٹک فیل کے درمیان 90 ڈگری کا ایک اینگل ہوتا ہے اور اس طرح کی ایک پر ویف جنریٹ ہوتی ہیں جس کے اندر یہ الیکٹرک فیل اور مگنیٹک فیل جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں جس سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے جس سے الیکٹرومیگنیٹک ویف پیدا ہوتی ہیں اب اگر ہم الیکٹرومیگنیٹک ویفز کو ان ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کے لئے ہمارے پاس یہاں پہ ایک ڈائیگرام ہے اس کے اندر ہمیں الیکٹرومیگنیٹک ویفز کا سٹرکچر سمجھ میں آ جائے گا اگر ہم الیکٹرومیگنیٹک ویفز پر غور کریں تو اس کے اندر الیکٹرومیگنیٹک ویفز میں مختلف حصے ہوتے ہیں ہر حصے کی ایک خاص ویف لیندھ ہوتی ہے ویف لیندھ کسی کہتے ہیں جیسے ایک ویف ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو ڈسٹنس ہے یہ دراصل ہمارے پاس کیا ہے یہ اس کی ویف لیندھ ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک ویف لیندھ کم ہے تو اس حصے کو ہم نے نام دے دیا گیما ریس کا اس کے بعد جب ویف لیندھ بڑھ جاتی ہے تو اس حصے کو ہم نام دے دیتے ہیں ایکس ریس کا اسی طرح ویفز بڑھتی جاتی ہیں اور ہر حصے کو ہم نے ایک خاص نام دیا ہوا ہے اور اس کے بعد ایک حصہ وہ بھی نظر آتا ہے ہمیں جس کو ہم visible light کہتے ہیں ایک خاص wavelength آتی ہے جو electromagnetic waves ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں ہم اپنی دن میں جو روشنی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے یا آپ کوئی بھی light آپ کو جلتی بھی نظر آتی ہے وہ دراصل electromagnetic waves کا visible part ہوتا ہے جس کو ہم visible light کہتے ہیں اس کے بعد ایک جو اگلا اس کا حصہ آتا ہے infrared اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو wavelength ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے پاس different electromagnetic waves حاصل ہو رہی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جتنی بھی electromagnetic waves ہیں ان کے اندر ہم نے ان کو استعمال کرنا ہے اپنی ضرورت کے حساب سے اب اس کے اندر جو سب سے powerful electromagnetic waves ہوتی ہیں وہ radio waves کہلاتی ہیں جن کی wavelength سب سے زیادہ ہوتی ہے اب آپ اپنے radio پہ اگر کوئی program سن رہے ہیں یا اگر آپ اپنے radio پہ کوئی song سن رہے ہیں تو اس radio تک دراصل ہی radio waves پہنچ رہے ہوتی ہیں جو کوئی بھی data جو کہ sound کی شکل میں ہوتا ہے وہ آپ کے radio تک پہنچ رہا ہے radio waves کی وجہ سے اسی طرح اس سے تھوڑی سی جو ہمارے پاس کم کمزور جو wavelength ہوتی ہے وہ microwave کی ہوتی ہے جو کہ ہم عام طور پہ mobile communication میں mobile devices میں یا ہم جو اس کا نام microwave اس لیے بھی بڑا ہے کیونکہ یہ جو wave ہے یہ عام طور پہ جو ہم ایک device استعمال کرتے ہیں microwave oven میں وہاں پہ بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو microwave و radio waves جو ہیں یہ وہ waves ہیں جو کہ long distance کے لیے جو ایک city سے دوسری city تک ہے ایک country سے دوسری country تک پیغام کو پہنچانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں infrared وہ electromagnetic waves ہیں جو بہت ہی shorter distance کے لیے یعنی یہاں پہ اگر ایک mobile phone ہے اور بلکل اس کے ہم نے کچھ inches کے فاصلے پر ایک اور mobile phone رکھ دیا ہے تو ان دونوں کے بیچ میں جو اگر ہم data transfer کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی shorter wavelength میں یہ wave استعمال ہوتی ہے یہ بھی ایک wireless communication ہے تو یہ تین بنیادی waves ہیں infrared microwave اور radio wave اب بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو radio waves ہیں radio waves کے اندر ایک اور category آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جس radio wave کو ہم نے استعمال کیا shorter distance کے لیے جب ہم نے radio wave کو shorter distance کے لیے استعمال کیا تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہم اپنے mobile phone سے کوئی بھی sound کوئی بھی picture ایک mobile phone سے ایک دوسرے mobile phone تک ہم پہنچا سکتے ہیں اس technology کو bluetooth کا جاتا ہے bluetooth technology کے اندر ہم radio waves کا استعمال کرتے ہیں اب تو اس طرح سے ہم جو آپ کے ایک اور technology ہے جس کو ہم وائ فائی کہتے ہیں وائ فائی میں بھی ہمارے پاس جو waves استعمال ہو رہی ہیں وہ بھی ہمارے پاس radio waves ہیں تو اس طرح سے آپ یہ دیکھئے کہ کس طرح سے electromagnetic waves نے ہمارے overall communication کو یا data transfer کو یا data transmission کو کتنا زیادہ اس نے strong بنا دیا اب اس کے اندر ایک بہت important point یہ ہے کہ waves جب travel کرتی ہیں تو راستے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی رکاوٹے آتی ہیں یہ waves اس کو cross کر لیتی ہیں جیسے اگر یہاں پہ یہ ایک room ہے اور یہ ایک دوسرا room ہے اور اس room سے data دوسرے room تک پہنچانا ہے آپ نے bluetooth کے ذریعے تو درمیان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر wall موجود ہے دیوار موجود ہے لیکن پھر بھی data یہاں سے یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو یہ دراصل ہماری radio waves کی strength ہے یہ اتنی strong ہوتی ہیں جو کسی بھی obstacle کو کسی بھی رکاوٹ کو پار کر لیتی ہیں تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے وہ سائنس سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے دو devices جن کے درمیان کوئی wire نہیں ہے بلکہ وہ wireless medium ہے کس طرح سے electromagnetic waves جو ہیں وہ data کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہیں اس کے اندر ایک اور دو devices ہیں جو کہ بہت ہی important ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ایک transmitter اور ایک جسے ہم کہتے ہیں receiver transmitter دراصل ایک ایسا antenna ہوتا ہے جو کہ ہمارے یہاں سے electromagnetic waves generate کرتا اور electromagnetic waves کے اندر ایک خاص حصہ radio waves وہ دراصل select ہو جاتی ہیں اور ہمارا جو digital data ہے وہ اس radio waves کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ receive ہوتا ہے اور دوسرے اند کے اوپر ایک receiver لگا ہوتا ہے اور receiver جو ہے وہ ان radio waves کو receive کرتا ہے یہاں پہ ایک antenna ہوتا ہے جو کہ ان radio waves کو receive کرتا ہے اور جس کی مدد سے آپ اپنے موبائل آپ اپنے ٹی وی پہ کوئی پروگرام دیکھ سکتے ہیں یا اپنے radio پہ کوئی آواز سن سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سمجھا کہ wireless communication کیا ہوتی ہے